مہترمہ آسفیہ سبحانی جس کا افتتح مخامی رکنے اسمبلی نے کیا بعد ازاں طلبہ و طالبات نے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے کیے گئے تجربات کو عوام کے سامنے رکھا اب یہ عمل کس طرح انجام پایا اور کن کن حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کی یہ جاننے کے لیے دیکھیں ہمارے نمائند محمد فاروق کی یہ خاص ریپورٹ میں اپنے چمن کا بل 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 ہوں جی میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بل بل ہوں سرشارے نگارے نریک کرس ہوں آواز نائے جیس میں سمبل ہوں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بھل بھل ہوں جوتا کے بھرم دی روشن ہے وہ شما یہاں میں جلدی ہے اس درشت کے گوشے گوشے سے اپنے چون میں حیات بھلتی ہے یہ درشت دنوں کی مانوں کا یہ بہت وفا پر مانوں کی یہ شہر گرب رومانوں کا یہ خلے بریار مانوں کی بھلت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں گائے ہیں وفا کے دین یہاں اسکول کے دن بھی کیا خوب ہوتے ہیں نہ کوئی غم اور نہ ہی کوئی فکر ہوتی ہے لیکن جو ہی تعلیمت کا سلسلہ موقوف ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی سوہانے خواب کو دیکھتے دیکھتے اچانک آنکھ کھل گئی ہو اور پھر سامنے نہ خوشتوں ماتی تلیاں ہوتی ہیں نہ ہی باغ میں مہتے رنگ برنگ پھول ہمیں تو اسکول سے نکلے گئی سال ہو چکے ہیں لیکن آج موقع ملا تالبن میں موجود کل پیٹرک اسکول جانے کا جہاں پر اکیڈمک ایکسپو دوہزار چوبیس کا انخواد عمل میں لائے گیا دوہزار چوبیس ایکسپو جو یہاں پہ بچوں کے لئے مناخت کیا گیا ہے اس کے اندر بچے شاندار مظاہرہ کیے ہیں الحمدللہ ہائی کوٹ بلڈنگ کا اور آپ کے اسکول بلڈنگ ہے اور ٹرافک ہے ای ٹی ایم ہے برحال اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے خاص طور سے لڑکیاں بہت اچھا اس کے لئے بہت اچھا اقدام کیا ہے میں اسکول کے پرنسپل صاحب کو اور کرسپانڈنٹ کو اور اسٹاف کو تمام کو میری جانب سے اور منجلی ستحاد المسلمین کی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور نیک تمانوں کا اظہار کرتا ہوں کہ اسکول کے اندر اس طریقے کے ایکٹیویٹیس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ بچوں کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود اور دوسری ایکٹیویٹیس میں بھی ان کو حصہ لینا چاہیے کیونکہ اگر ہم بچوں کو خالی اسکول میں تعلیم کے لئے ہی بھیج رہے ہیں تعلیم تو ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم کو ایکٹیویٹیس بچے جو جو ان کے تعلیمی لحاظ کے حساب سے وہ کام کر سکتے ہیں اس کے لئے میں پھر ایک بار یہاں کے ستاف پر مبارک بات پیش کرتا ہوں طلبہ و طالبات نے یہاں سائنسی علوم کا بہترین مظاہرہ کیا اس ایکسپو کا افتتاح مخابی رکنے اسمبلی نے انجاب دیا اسکول کا انتظامیاں آصفیہ سبحانی کے ذمہ ہیں جن سے ملقات کر کے اچھا لگا ڈاکٹر جہانگیر احساس نے اس پروگرام میں بہائیسیت مہمان خصوصی شرکت کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی ہر ملک کے لئے ضروری ہے اور اس کے لئے ہماری نوجوان نسل خصوصاً بچوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا شعور بیدار کرنے کی اشد ضرورت ہے یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ بچوں کو جو کچھ شروع سے سمدھایا جاتا ہے اور جو کچھ دیکھتے ہیں وہ بھی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر انسان کا مستقبل میں بچپن اور جوانی کے اثرات اور تجربات سے گہرہ تعلق رکھتا ہے اگر بچوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماحول میں رکھا جائے جہاں وہ روزانہ سائنسی تجربات سے ہم کنار ہوتے ہوں تو وہ ان چیزوں میں دلچسپی لیں گے اس طرح بچوں میں سائنس کا شعور بیدار ہوگا ان بچوں کی تربیت ایسے ماحول میں کی جانی چاہیے جہاں ان کا جوش اور جذبہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو تو ملک میں ہر دو سے چار دن میں ایک نئی ایجاد سامنے آئے گی بچوں میں سائنسی رجحان کو پروان چڑھانے کے لیے مہترمہ آصفیہ سبحانی نے اس سائنس ایگزیبیشن کا انخاط عمل میں لائیا جہاں پر طلبہ نے منفرد سائنسی تجربات کو عوام کے روبرو رکھا اس بات سے تو کسی کو کوئی انکار نہیں کہ علم انسان کا زیور ہے اور یہ انسان کو سمارتی ہے تو آئیسی تعلیم کو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسکول کے طلبہ نے نئی نئی چیزیں بنائی اور اس کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کی آج میں اسکول سے بہت سی معلومات حاصل کر چکا ہوں اور سوچتا ہوں کہ دس نومبر کو ہم جو ورلڈ سائنس دے مناتے ہیں ملکی سطح پر بھی تعلیمی اداروں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے ایک دن وقف کرنا بہتین اقدام ہوگا کیونکہ ہندوستان میں زہانت کی کمی نہیں یہاں کائنات کی تخلیق کا کھوج لگانے کے لیے سائنس دہاں کئی برسوں سے سب سے چھوٹی ایٹمی ذرے پر تخیق کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ کائنات میں نہ صرف ہر جگہ اور ہر چیز میں موجود ہیں بلکہ وہ کائنات کے وجود کا اصل سبب بھی ہے کئی برسے جاری تجربوں سے پتا چلا ہے کہ رفتار روشنی کی رفتار سے تیز ہے اس تحقیق نے آئینستائن کے نظریوں کو باطل کر دیا ہے جس پر جدید سائنس کی بلند عمارت استوار ہے اب سائنس دانوں کے سامنے سوال یہ ہے کہ آیا جدید سائنس کی بنیاد ایک تیڑی اینٹ پر رکھی گئی ہے آج تک کہا جاتا رہا ہے کہ اس کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے جس کی گرد کوئی نہیں پاسکتا اس نظریے کو جدید سائنس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے مگر سائنس دانوں کے ایک ٹیم نے اپنے حالیہ تجربات کے بعد اسے باطل خران دے دیا ہے واجی صاحب کلپیٹرک مشن ہائی سکول جہاں تک کہ میری معلومات ہیں علاقہ تالبن کا بہت ہی قدیم تعلیمی دارہ رہا ہے یہاں سے ایسے کئی نامور اسکولرز نکلے ہیں اور ایک طرح سے قوم کی تعلیمی ترقی میں کلپیٹرک مشن ہائی سکول کا ایک قلیدی کردار رہا ہے اور یقین ہے یہ سلسلہ یوں ہی جاری و ساری رہے گا اور میڈم اسفیہ میڈم رادین اپنے اس تعلیمی مشن کو جاری رکھنے میں اپنے فرزن جناب عبدالخادر شرجل صاحب کے شانہ بہ شانہ کوشش جاری رکھنے میں ہیں اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کوششوں کو اللہ تعالی یوں ہی رائے گا جانے نہیں دے گا اس سے بہت ہی مضبط نتائج برامد ہوں گے اور معاشرے میں ایک تعلیمی انقلاب برپا ہوگا طلبہ نے آج مجھے بتایا کہ جدید تبعیات جس کا تعلق ایٹم کی ساخت اور کائنات کے اسرار اور رموز سے ہے آئین سٹائن کے نظریہ اضافت پر کام کر رہی ہے انہوں نے نظریہ 1905 میں پیش کیا تھا جس کے مطابق طوانائی اور مادے کو ایک دوسرے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے ان کے نظریے میں روشنی کی رفتار کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک لاکھ چھے سی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے ایک طالبہ نے مجھے سمجھایا کہ روشنی کائنات کی ایک اہم ترین طوانائی ہے اور اس کائنات میں موجود چیزوں کے وجود کا احساس ہمیں روشنی ہی دلاتی ہے جدید فیزکس میں ستاروں سیاروں اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلوں اور رفتار کا تائین روشنی کی رفتار سے ہی کیا جاتا ہے مگر اب فیزکس اور کائنات کی تقلیق کرنے والی دنیا کی سب سے بڑی تجربے گاہ کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ مسلسل کئی سالوں سے جاری ان کے حالیہ تجربوں سے یہ ثابت ہوا ہے کہ نیوٹرینو کی رفتار روشنی کی رفتار سے تیز ہے وہیں کھڑے ایک طالیب علم نے مجھے بتایا نیوٹرینو ایٹم کا انتہای مختصر جزو ہے اس میں مادے کی انتہای خلیل مقدار ہوتی ہے اس پر کوئی منفی یا مضبط برخی چارج نہیں ہوتا وہ بلا روک ٹوک ہر چیز کے اندر سے اپنے وجود کا احساس دلائے یا اس میں کوئی تبدیلی لائے بغیر گزر سکتا ہے نیوٹرینو کائنات میں ہر جگہ موجود ہے سورج کے اندر سے روشنی حرارت اور دیگر تاپکاری کے ساتھ نیوٹرینو بھی خارج ہو رہا ہے اور یہ عمل کائنات میں توانائی اور تاپکاری پیدا کرنے والی ہر چیز میں جاری ہے یہاں آ کر میں سوچنے لگا کہ کل پیکٹرک اسکول کے طلبہ و طالبات کے تجربے ہمارے لئے خابل فخر ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ اس اسکول کے لئے اپنا وقت دیا اور دیکھنے کی کوشش کی کہ آج کے بچے اپنے وقت کا کس طرح استعمال کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ طلبہ نے کس طرح اپنی توانائی صرف کرتے ہوئے نئی اجازات پر کام کیا میں نے دیکھا ہے کہ خدیم شہر حضرباد میں کئی غیر سرکاری اسکولز ہیں جہاں بچوں کو کھیلنے کے لئے میدان نہیں چھوٹے کمروں میں گنجائش سے زیادہ بچوں کو ٹھونس آ جاتا ہے ایسے بچے اپنا ذہن گھر میں چھوڑ اسکول جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں ناکامی ہاتھ آتی ہے کلپیٹرک اسکول انتیاہی وسیع ہے کھیلنے کے لئے میدان بھی ہے میں نے بچوں کو یہ سمجھانے کی یہاں کوشش کی کہ وہ وقت کی قدر کریں اب یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ وقت کا رویہ اس کا ہمارے ساتھ سلوک اور اس کے ساتھ ہمارا بڑتاؤ کیا ہے وہ اپنے خدردانوں کا بڑا خدردان اپنے متعلقین کا سب سے بڑا مخالف وہ سب سے بڑا دشمن ہے اہل دانش حضرات نے وقت کے ایک لمحے کو دنیا کی سب سے بڑی دولت سمجھ کر اس کو استعمال کیا اور بہت بڑے بن گئے انہوں نے ایک ایک گھڑی پنڈے لکھنے میں صرف کی ایک ایک پل کو فائدے کی چیزوں میں لگایا اس لیے کہتے ہیں کہ وقت تلوار کے مانند ہے اگر تم اس کو نہیں کٹو گے تو وہ تم کو کار دے گا وقت سونے کی طرح خیمتی ہے میں تو یہاں یہی کہوں گا کہ وقت کی کوئی خیمت ہی نہیں لگا سکتا ڈاکٹر جہانگیر احساس نے بچوں کو وقت کے صحیح استعمال کا مشورہ دیا اور کہا کہ آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے نظام العوخات کے مطابق گزارے ہوئے دن کا احتساب کریں کہ آپ نے اپنے بنائے ہوئے شیڈول کے مطابق دن گزارا ہے یا نہیں اور پورے دن میں کیا حاصل کیا ہے احتساب ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان اگر اس کے معنی اور مفاہیم سے کما حق کا واقف ہو جائے تو اس کو کبھی نقصان اور خسارے کا ڈر نہیں ہوگا وہ ترقی کے زینے چرت آ جائے گا اخیر میں مہترمہ عاصفیہ سبحانی نے مہمانہ نے خصوص سے اظہارے تشکر کیا جب میں اس اسکول کے باہر تک آ گیا تو میرے ساتھ ڈاکٹر احساس تھے نہ جانے کیوں میں نے انہیں یہ شیر کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا کہ کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے چار حرف لیے کھڑا ہوں آج بھی روٹی کے چار حرف لیے سوال یہ ہے کتابوں نے کیا دیا مجھ کو میں آپ نے جان کا بھل بھل ہوں یہ میرا جان ہے میرا جان میں آپ نے جان کا بھل بھل ہوں سر شارے نگاہے نرکس ہوں آوز رائے سوئے سو م ہوگوں یہ میرا جان ہے میرا جان ہے میرا جان ہے اے میرا چمن میں اپنے چمن کا بھل بھل جو تاکہ درم میرا شن میں وہ شما یہاں میں جلتی ہے اس درشتے پہ گوشے گوشے سے اپنے جو میں حیات بھلتی ہے یہ درشت جنودی مانوں کا یہ برد وفا پر مانوں کی یہ شہر گرگو مانوں کا یہ خلے بری ارمانوں کی فکرت نے سکھائی ہے ہم تو خفتاد یہاں پرواز یہاں گائے ہے وفا کے دین یہاں چھلا ہے جنودی کا سازیاں گائے ہے وفا کے دین یہاں چھلا ہے جنودی کا سازیاں میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بھل بھل ہوں موسیقی